اللہ اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے ایکسرسائز ایٹ ایک کلاس سکس کچھ سے مبان ہے اور دا فالونگ سٹیٹمنٹس ٹرو فالس اور اپن آپ نے اس میں بتانا ہے کہ آیا اس میں جو اپشن ہے وہ ٹرو فالس ہے یہاں اپن ہے یہ ہمارا ہے الگبری کے ایکسپیشن میں اس الگبری کے مطابق یہ ہمارا چپٹر ہے اس کی فرسٹ ایکسرسائز یہ ہم کریں اس کی ایٹ سی اور ایٹ ڈی اپلوڈ ہے فرسٹ کو دیکھتے ہیں وزیرو ایز هول نمبر آیا کہ سی رو جو ہے وہ هول نمبر ہے اب اس ٹرو فالس کو دیکھنے کے لئے کیا دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں ہول نمبر کا پتہ ہونا چاہیے نیچرل نمبر ہوتے ہیں جو ون ٹو ٹری فور سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہول نمبر میں زیرو بھی ہیڈ ہوتا ہے تو زیرو ایک ایسا نمبر ہے جو ہول نمبر کو سٹارٹ دیتا ہے یا زیرو ہی جو ہے وہ ہول نمبر کی بیس ہے تو یہ اس لیے ٹرو ہوا اس کے بعد سیکنڈ آپشن ہے 5 plus 9 is equal to 18 minus 5 یہ تو سمپل سا ہے کہ اگر ان کو plus کرے اور اس کو minus کریں آئے ہیں دونوں equal آتے ہیں کہ نہیں یہ جگہ 14 یہ جگہ 13 14 اور 13 کبھی برابر نہیں ہے تو اس لیے false 2 is only even prime number اچھا اب یہ جو ہے prime number کے بارے میں prime number 2 is only prime number کہ 2 جو ہے وہ prime number ہے یا نہیں تو 5,6,7 یا 5,7,9,11 یہ prime number تو آتے ہیں 9 نہیں آتا 11 آتا ہے وہ جو اپنے table پہ آتے ہوں بس یا 1 کے table پہ آتے ہوں تو prime number ہوگا 2 جو ہے نا نہیں تو 4 بھی ہو سکتا تھا ادھر 4 only prime number نہیں ہوگا 4 even prime number ہو سکتا ہے لیکن only even prime number نہیں ہو سکتا 2 جو ہے وہ ہے اس لیے 2 لکھ دیا 2 لکھ دیا اس کے بعد 17 is a natural number 17 جو ہے natural number yes true اب یہ لکھا ہے 5 میں 7 multiply fill in the blanks ہمیں لیں اس میں کوئی option ہے ہمارے پاس 7 کو کس سے multiply کیا تو 21 آیا where جو کوئی option تھا یہاں پہ وہ اس کو minus 4 کیا تو آیا یہ true آیا گئے ہیں false اب 7 3 تو 21 تو ہو گیا لیکن 3 میں سے 1 minus کریں تو 21 اور 3 یا 1 ہے جو ہے وہ match نہیں کرتے اس لیے false ہے اس کے بعد 4 into 5 یہ دیکھیں bracket میں ہے اور یہ 45 ہے bracket میں مطلب وہ multiply 4 5 20 ہو جائے گا اور وہ 45 ہو جائے گا تو آیا یہ بھی برابر نہیں ہے تو یہ false لکھیں گے 5x plus 5 is equals to 10 10x is equals to 1 اب x کی value ہمیں 1 دی گیا یہاں پہ 1 لگائیں 5 and the 5 تو یہ 5 میں 5 add کریں تو 10 تو 10 is equals to 10 yes it's a true true لکھ دو اب ہے 12 plus 3 is equals to 3 plus 12 اب بتا لگ رہا ہے کہ 15 اور is equals to 15 true ہے تو true لکھ دیا اب 0.5 is equals to 1 by 5 اب 0.5 کو آپ fraction والی form میں کیسے لکھ سکتے ہیں آپ اسے divide کر کے دیکھ لیں تو answer آئے گا 1 یہاں پہ 0.05 ہوتا ہے نا تو 1 by 5 کی equal آتا ہے اگر یہ option ہے نا تو یہ اس کی equal نہیں آئے گا یا 1.2 آتا ہے 0.2 sorry 0.2 ہوتا تو اس نے true ہوتا تھا یہ بھی false ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question number 2 replace the letters by numerical to make by the statement true اچھا آپ نے ادھر وہ number لکھنا ہے کہ یہ statement true ہو جائے x plus 2 is equals to 9 ہے تو 2 ادھر plus ہو رہا ہے ادھر آ کے کیا جائے گا minus تو x is equals to 7 یعنی 7 plus 2 9 is equals to 9 تو یہ true ایسے ہو جائے گی second option ہے second question 7 minus p is equals to 2 ایک دفع question کو ایسے لکھ لیں minus p ایسے لکھ لیں یہ 7 ایسے پلس ہو رہا ہے در آ کے minus ہو جائے گا تو یہ آجے گا minus 5 لیکن دونوں طرف minus ہے تو minus 1 cut کر دیا p equals to 5 آنسر question number 3 کیا 3 why equals to 15 ایک دفعہ question کا اسے لکھا اب یہ ادھر multiplier آ کے divide ہوگا تو 3 1 2 3 3 5 15 5 is cancer 4 45 divided by x equals to 55 اب اس question میں بچے confused ہوئی تھے اس کو کیا ایک دفعہ سے لکھ ہے یہ divide کی form means اس کے over ہے over ہے تو جب یہ ادھر ہے تو divide ہو رہے ادھر multiply ہو جی گا 5 x multiply کر آ دیا 45 is 5 x 5 x 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 write the following as algebraic expressions algebraic expression میں آپ نے لکھنا ہے اس کو the sum of p and q sum of n is ka plus b plus q the difference of a and b when a is greater than b a اور b کا difference لکھیں انہیں منس لکھیں وہ اس نے when کہ a is greater than b a بڑھاؤ چی a پہلے لکھا اس لکھا 2 third of x added to 2 y 2 x product آئے گا اس کا sum ان دونوں کے ساتھ add کریں the difference of 2 p and 3 q when 2 p is less than 3 q difference 2 minus 2 p minus 3 q لیکن اگل اس نے statement دیا 2 p is less than 3 q minus 2 p بہت سمجھ جائے دوبارہ دیکھیں the difference of 2 p and 3 q ڈیفرنس ہوتا minus 2 p minus 3 q آ گیا لیکن اس نے کہہ دیا when 2 p is less than 3 q 3 q بڑھا 2 q 2 p minus 3 times a added to 4 3 4 times b 3 a plus 4 b the sum of m and their quotient of n divided by 2 sum of m اور اس کا quotient n by 2 آج گا the quotient of a and b when a is divided by b added to their product quotient and a b plus a b a b plus a b 1 third of x multiplied by their difference of x and y when x is greater than y 1 third x y 3 minus difference minus x y 3 fourth of x multiplied by their difference of 2 p and 5 q when 2 p is less than 5 q third four 3 fourth x multiplied and bracket and difference to difference to minus 5 q but it is when 2 p is less than 5 q which is 5 q q minus 2 q 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 sam q 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 میں نے مسٹیک چینج کر دیا اس کے بعد کوششن اب آپ نے لیدہ لیدہ لکھنا ہے یعنی لیدہ لیدہ لکھنا ہے جس میں پلس مائنس کا سائن آئے ہو لیدہ 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 لکھا کے اے پلس بی مائنس ٹو بھی ہے اے دفعہ کوششن رسل کے ایک آرڈنگ ٹو کوششن لکھیں a,b,-2c یہ منس کیوں ہے اس لیے ہے کیوں کہ منس کی سائن کو ہم چھوڑتا نہیں ہے پلس کی سائن کو ہم لکھتا نہیں ہے اور منس کی سائن کو ہم چھوڑتا نہیں ہے منس 2xy-3xy-z اے دفعہ کوششن کا اسے لکھا مائنس 2xy,-3xy,z abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square abc ایسے ہی question کو پورا ایسے لکھ لیا according to question abc comma 2fgh comma minus af square comma minus bg square comma minus ch square اب question میں فور کہہ رہا write down the algebraic expression whose terms are given below یعنی اب algebraic expression میں آپ نے خود لکھنا ہے جبکہ آپ کو term دے دی گئے ہیں a comma minus 3b plus 4c آپ کے لکھیں گے کہ پھر سالے کھلیا question according to question a minus 3b plus 4c یہ minus ہے ادھر آگے یہ plus آگے 5abc 7bcd 3 minus is the first ے لکھلیا according to question minus minus plus اب یہاں پہ صرف یہ کوشن ایسا ہے تو یہ plus ہو جائے گا واس اور کچھ بھی نہیں ہوگا یہ آپ کی ویڈیو مطلب آپ کا ایکسسائز ختم ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی